لیڈر ہے کیا؟ کس کو لیڈر کہتے ہیں؟ لیڈر سے آپ بڑی سوچ اچھائی اور عمومی بہتری کی توقع کرتے ہیں کسی نے ٹھیک کہا تھا کہ سیاستدان اگلے الیکشن کی سوچتا ہے اور لیڈر اگلی نسل کی بہت عرصے سے شاید اس ملک میں ہم لیڈر پیدا نہیں کرسکے ہمارا مسئلہ شاید یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بونے سیاستدان بن گئے ہیں اور خود کو لیڈر بھی سمجھتے ہیں اور آج سیاست دانوں سیاست جو ہے وہ سیاستدانوں کی ذات کے گرد گھومتی ہے پٹو خاندان کی قربانیوں سے شریف خاندان سے ہوئی زیادتیاں یہ ہے پاکستان کی سیاست افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اکل مند لوگ بھی یہ انارے بیچتے اور خریدتے ہیں آج مریم نواز شریف صاحبہ نے جمہوریت میں ملاوٹ کی بات کی اور کیا بات کہی؟ آئیے سنتے نظریہ نواز شریف یہ ہے جس کے میسنجر آپ ہو کہ جمہوریت میں ملاوٹ نہیں ہو سکتی جمہوریت میں کٹ پتلیاں اور امپائر کی انگلیوں پر ناچنے والے نہیں ہو سکتے نظریہ جمہوریت میں نظریہ ضرورت نہیں ہو سکتا بیس کروڑ لوگوں کی رائے جمہوریت پر بہت سے ناریات سنیں لیکن جمہوریت شاید جس طرح اس ملک میں چلتی رہی ہے بھی بھی اس کا احساس نہیں ہے کیا پارلیمنٹ کو بے توکیر کرنا خود کو اس کے سامنے پیش نہ کرنا یہ جمہوریت میں ملاوٹ نہیں ہے جس وقت پینما کا کیس آیا آپوزیشن نے کہا نہ جائیں سپریم کورٹ میں آئیں اس پارلیمنٹ کے سامنے اس مسئلے کو حال کرتے ہیں کس نے یہ انکار کیا اس جمہوریت کے سامنے اس پارلیمنٹ کے سامنے جانے سے نائلی کے بعد اپنی ذات کے لیے قانون سازی کرنے سے جمہوریت کی کون سی خدمت کی ہے آپ قومی اسیمبلی میں سال میں چھ مرتبہ اور سینٹ میں چودہ مہینے کی غیر حاضری کون سی جمہوریت میں ایسے فیصلے ہوتے ہیں کہ وزیراعظم میں اور وزیراعلا میرا بھائی کس جمہوریت میں یہ لڑائی ہوتی ہے کہ پارٹی کا اگلا سربراہ کون ہوگا میں ہوں گا میرا بھائی ہوگا میری بیٹی ہوگی اس کا بیٹا ہوگا میرا خاوند ہوگا نام بدل لیتے ہیں ہم اپنی سیاست میں صرف اور صرف اس لیے تاکہ یہ پارٹیاں ہمارے ہاتھ میں جکڑی رہیں اور ہم جمہوریت کے نام پر اس ملک کو چڑھاتے رہیں برسوں اساسے چھپائے رکھنا کون سی جمہوریت میں ہوتا کون سی مغربی جمہوریت یہ برداشت کرے گی کہ ملک کا وزیراعظم یا اس کا خاندان یا دوسرے بڑے بڑے سیاستدان علاج ملک سے باہر کرائیں جبکہ اپنے ملک کے لوگوں کو وینٹلیٹر تو دور کی بات ہسپتال میں بستر بھی میسر نہ ہو اس سب کے بعد بھی اشرافیہ کے بیس میں جمہوریت کی تقریریں اس سے زیادہ جمہوریت میں ملاوٹ کیا ہو سکتی ہے یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے آپ نے جمہوریت کی اصل تصویر پاکستان میں دیکھنی آئی ہے آپ کو دکھاتے ہیں کرپشن میں پاکستان 176 میں 116 میں نمبر پر ہے دنیا میں ہیومن ڈیویلپنٹ انڈیکس یون ڈی پی کا فگر ہے 188 میں 147 میں نمبر پر پاکستان جی سی آر کا فگر سارے پرنٹڈ فگرز ہیں شیر خار بچے انفنٹ بچوں کی اموات 137 ممالک میں پاکستان کا 131 میں نمبر ہے صحت اور تعلیم دونوں میں 137 میں سے 129 میں نمبر پر پاکستان ہے دھائی کروڑ بچے پاکستان میں سکول نہیں جاتے دس ہزار پاکستانیوں کے لیے صرف 20 بیڈ ہیں اور 8 ڈاکٹر ہر دس ہزار پاکستانیوں پر صحت پر کل ساڑھے تین فیصد بجٹ لگاتے ہیں آلودگی میں دنیا میں آلودگی سے موات میں پاکستان کا تیسرا نمبر ہے 89 فیصد لوگ پاکستان میں آلودہ پانی پیٹتے ہیں آپ نے ایکانومی کی آج بات کی برامدھاج میں 137 ممالک میں پاکستان کا 134 نمبر ہے یہ ہمارے ملک میں جمہوریت کی اوقات ہے معافی چاہتا ہوں بڑا سخت لفظ استعمال کرنا ہوں اگر جمہوریت دیکھنی ہے وہ لوگوں کے لیے ہوتی ہے یہ ہے جمہوریت فرض کریں اب بہت سی تقریریں آج کی میاں صاحب اگلا لیکشن جی جاتے ہیں واپس آ جاتے ہیں نحاب عدالت سے بری ہو جاتے ہیں اور وزیراعظم بن جاتے ہیں تو ان کی تقریر کا مطن کیا ہو سکتا ہے کیونکہ تقریر ہے تو ہم رو سنتے ہیں سیاست دانوں میں آپ کو بتاتا ہوں ان کی تقریر کا مطن کیا ہوگا کہیں گے آج ووٹ کا تقدس بہال ہو گیا عوام کا حق کے حکمرانی ہم نے اسٹیبلش کر دیا وہ بھی بہال ہو گیا الحمدللہ پھر پورا ملک اسی تنخواہ پہ کام کرے گا وہی خجل خواری ہسپتالوں میں زلالت عام آدمی کی پولیس کی وہی چھترحل عدالت میں وہی جاجکرلوں کے مشورے دادے کی قسمت میں لکھی زلالت کوٹوں میں پوتا جا کے بھکتے گا اور ہمارے یہ فائیو سٹار سیاستدان اور حکمران لندن کے اسپتالوں میں علاج کروائیں گے یورپ میں چھٹیاں مناتے نظر آپ پر ہسیں گے اور یہ شاید دعا بھی کریں گے کہ اللہ آپ کی بے وکوفی میں اضافہ کرے کیونکہ جب تک آپ ان چیزوں پر چلتے رہیں گے وہ بھی انہی چیزوں پر چلتے رہیں گے ایک آخری چیز یہ کہا گیا کہ نظریہ ہیں میاں صاحب یہ دنیا کی تاریخ میں شاید پہلا موقع ہے کہ جب کوئی شخص خود کو نظریہ کہتا ورنے سے پہلے لوگ نظریہ نظریہ نہیں تھے نظریہ پر کھڑے تھے نیلسن منڈیلا نے ستائیس سال کی جیل کاٹ اور کس لیے کاٹی سیاہ فارم لوگوں کے حقوق کے لیے لینن کا نظریہ ماشٹرے سے کلاس سسٹم کو ختم کرنا تھا ماؤزے تنگ کا نظریہ ماؤزے تنگ کا وی یونیفیکیشن آف چائنہ اور بیرونی طاقتوں سے آزادی کومنس تھا اصل لانگ مارچ سبی ابراہیم صاحب اس نے کیا تھا اس کی تاریخ پڑھیں کہ کتنے ہزار لوگ مرے تھے اس لانگ مارچ میں آج ہم کتنی آسانی سے قائدی آزم کا نام استعمال کرتے ہیں اور خود کو نظریہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قائدی آزم آج اشرافیہ سے اس ملک میں جو شہباز شعیف صاحب کہتے ہیں کہ وہ قبر میں کروٹے ہوں گے شبلی فراہ صاحب موجود ہیں سمی براہیم صاحب موجود ہیں مالک صاحب ہمائے صاحب لاہور سے موجود ہوں گے اور رمش کمار صاحب بھی ہمائے صاحب موجود ہوں گے یہ جو نظریہ ہے مارا یہ مجھے بڑی انفورچنٹ بات ہے کہ ہماری پولٹیک سمی صاحب ادھر گوم رہی ہے یہ جمہوریت اور آج نعرے ہم مارتے ہیں تو مجھے لگتا ہے ہم بھول گئے کہ ہم اس ملک میں جب حکومت کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں اور دوسرے کو آپ نے سزا نہیں دی یہ تسلیم کر لیا کہ پنامہ میں جو بینیفیشل اونرز ان کی پروپرٹی کے حوالے سے تھی وہ مریم صاحبہ تھی آج کی جو تقریریں تھی اس میں پھر آپ دیکھیں وہ ذکر اکبر بگٹی صاحب کا اور اس دھماکے میں وہ جو بہت سارے پاکستان فوج کے جوان شہید ہوئے تھے ان کے بارے میں کوئی ذکر ہی نہیں وہی جو محمود خان اچکزئی صاحب کا نظریہ ہے وہی آج نواز شریف صاحب کا نظریہ کھل کے انہوں نے بات بتائی ججز کو گالیاں دیں فوج کو اپنے نیچے رکھیں اور مکمکہ کی پولٹیکس جس میں کسی سیاستدان کو سزا نہیں ہونی چاہیے آج یہ نظریہ تھا مالک صاحب آپ نے بھی تقریریں سنی ہوگی نظریہ یہی ہے سر میں نظریہ ہوں میں واپس آگیا تو سارا نظریہ پورا ہوگیا آپ کا اسی ہے اسی ہے ہاں ٹوٹ ورکس نہیں مجھے ایک بڑی ایرونک بات اج لگی کہ جب انہوں نے ایم گٹنگ اپلو بیک اس کا ساؤنڈ کا آ رہا ہے لیکن انیوے وہ جہمیہ صاحب نے کہا کہ سٹاک مارکٹ کو دیکھیں سب سے انکرسٹنگ بات یہ ہے کاشیف کے جس دن ڈسی این ان کے خلاف آیا ہے سپریم کورٹ کا سٹاک مارکٹ ایک چلی شاٹ اپ اٹھارہ سو پوائنٹ اوپر گئی اوز دن گری رہی تھی اس نے سٹاک مارکٹ چلی تھی اور سٹاک مارکٹ کو بڑا اچھا ایکسکلین کیا ہے ڈاکٹر کیسر بنگالی نے ایک دفعہ انہوں نے اس کو کہا یہ کسینو سٹاک مارکٹ ہے کسینو سٹاک مارکٹ وہ ہوتی ہے جہاں بڑے آرام سے آپ منپلیشنز کر سکتے ہیں اور وہ اس لیے سٹاک مارکٹ میں میں اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ عام لوگ واقعی اس بات کو بلکل بائی آؤٹ کرتے ہیں لوگ کو پتہ ہونا چاہیے ہماری سٹاک مارکٹ بائیس کرو بیس بائیس کروڑ کا ملک ہے یہ امریکہ کی طرح نہیں ہے کہ سیمٹی فائیو ایٹی پرسنٹ ہاؤس ہولڈز نے سٹاک مارکٹ میں نیسٹ کیا ہے یہاں پہ ٹوٹل کاشی کوئی ڈھائی تین لاکھ اکاؤنٹس ہیں آپ بھی سٹاک کا کرتے ہو دوست بھی کرتے ہیں پہلے کرتا تھا آپ نے آئے اور اس پہ بھی ملٹیپل اکاؤنٹس ہیں اس پہ بھی ملٹیپل اکاؤنٹس ہیں سو یہ انڈیکیٹ نہیں کرتی پاکستان کی اکاؤنمی کی اور میں آپ کو ایک بات پراؤں یہ پیٹی جلدی سکینڈل سامنے آئے گا کہ کس طرح پاکستان کی سٹاک پارکٹ کو اس وقت بھی پندرہ سولہ بڈوکریج ہاؤسز ہیں جو اس کو جنونی ڈپریس کر رہے ہیں اور ڈپریس کر رہے ہیں فور اپلٹیکل انگل یہ میں ہوا میں بات نہیں کر رہا پریٹی سونہ ایل بی ڈوئنگ سٹوری آن دیس آل سو اس لیے میں اس پہ بہت کام کر رہا میں اس لیے بات شیئر کر رہا ہوں یہ آرٹیفیشل سپریشن ہوئی بھی ہے کیونکہ اگر آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ آپ کی جیلز بڑی اچھی ہیں انڈیکیٹرز بڑے اچھے ہیں پھر تو سٹاک پارکٹ کو اوپر جانا چاہیے پہلی بات تو یہ سٹاک پارکٹ کو سائٹ پر کر لیجئے دوسری بات آگی ان کے نظریہ کی نظریہ تو ایک ہی ہے وہی ہے نظریہ خاموشی کہ سوال نہ پوچھا جائے کوئی بات نہ پوچھی جائے اپنے ایسرس آپ ایکسپلین نہ کر پائیں تو وہ جمہوریت کا حرمت خطرے میں پڑ جاتی ہے ووٹ کی اگر ووٹ کی حرمت کا یہ تعلق ہے تو مجھے ایک بات بتاوا آپ لیٹس دیکھ فاتا جب بچے ہمارے قتل ہوئے دوزار چودہ کے اندر اے پی ایس میں جب قتل عام ہوا اس کے بعد آپ کا ٹونٹی پوائنٹ بنا نیشنل ایکشن پلان اس میں ایک کرٹیکل پوائنٹ تھا فاتا کے امپروومنٹ کا سب کچھ کا اب فاتا کے جو ووٹ ہوئے ہیں جو وہاں کے انیس پارلمنٹیرین ہیں انہوں نے لکھ کے قراردہ دیوی کے انزمام کریں وہاں پہ تو ووٹ کی حرمت نہیں ہوتی وہاں پہ آپ محمود اچھکزئی اور مولانا فضل رحمان کے ووٹ کے لیے فور ادھر تھنگس ملک دور پہ لگ رہا ہے وہاں کا کیا ووٹ کی حرمت نہیں ہے سو اصل لڑائی مسئلہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ صرف یہ سینٹل پنجاب کے ہم پنجابیوں کا ووٹ ہے دیکھیں میں خود پنجابی ہوں لیکن جب کمی میرے سے پوچھتا نا وہ کہتا تاڑا ووٹ ہوتا پا رہا ہے میں واقعی چپ کر جاتا ہوں شبلی صاحب وہ کہتا ہے ٹھیک ہے یہ لڑائی کس چیز کی مجھے نٹ شل میں فیصلہ گیا جس تن واپس آگئے کیونکہ ساڑھے چار سال آپ نے چار سال جب آپ کی حکومت مرکز میں اور نو سال سے پنجاب میں تھی تو وہ جو بنیادی چیزیں ٹھیک کرنے والی ہیں وہ کس نے ٹھیک کی ہیں کہ اب وہ خجل خواری عدالتوں میں آپ نے آج تقریر میں کہا دیکھے لوگ بیس بیس سال تک ہمارا فیصلہ ایک سال میں ارے آپ کو مشکل تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ لوگوں کے فیصلے بیس سال تک کیوں نہیں ہوتے ہمیں مشکل یہ ہے کہ ہمارا فیصلہ ایک سال میں کی ہوتا ہے یہ نظریہ ہے یہی ہے بنیادی طور پہ انہوں نے جب بھی یہ آئے ہیں تو انہوں نے اقتدار کا حصول صرف اس لیے کیا ہے کہ یہ اپنے کاروبار کو دوام دے سکیں اپنی جہدادیں بنا سکیں انہوں نے کسی بھی پارٹی نے ریفارمز پہ توجہ نہیں دی اور یہی نتیجہ ہے کہ آج آپ کہتے ہیں کہ جی سٹاک مارکٹ یعنی اتنے کمزور پاؤں پہ کڑی ہے ہماری اکانومی کہ وہ لڑکھانے لگی ہے ایک تھوڑی سی اس پہ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کٹیسائی بنیائی طور پہ اپنی ہکارمنٹ کو کر رہے ہیں اپنی حکومت ہے جی ٹی پی کر گئی ریمیٹنس ختم ہو گئی یعنی میری حکومت ناکام ہو گئی میری پارٹی ناکام ہے وہ کہہ رہے ہیں سارے میرے ساتھ انہوں ہیں کسی میں اپنی آئیت صاحب تو شاید اکان کو تو چاہیے کہ وہ تو اسطیفہ دے دے لیکن اس میں بڑا ضروری ہے کہ دیکھیں یہ اس قسم کے لیڈر ہیں جو کہ ڈیموکرسی کو اگر آپ کی گفتگو جو شروع میں پردائیہ جو تھا آپ کا اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ سارے پولیٹیشنز ظاہر ہے یہ تو ایک کمیونٹی ہوتی ہے جس طرح ہم کہیں کہ جی سارا میڈیا تو وہ لگتا یہ ہے کہ جمبوریت جنبوریت ہے نہیں ہے وہی جنبوریت ہے غلط لوگ ہیں اب تک تو یہ ہوتا رہا ہے ابھی پاکستان میں عوام میں آگئی ہے ابھی جو ہے تو لوگ اس بنیاد پہ اب نہیں وہ کریں گے یہ جو بھی ان کی تقریر تھی اس کا میرا نہیں خیال ہے کہ عوام جو جنرل عوام ہے وہ جو ہے تو ان پہ کوئی اثر ہوا ہوگا پوچھتے ہیں مسلم لیگ نون سے آپ بتائیے ارمیش کو آس کوئی اثر ہوا عوام پہ کیونکہ یہاں پر کنسینسز اگر آپ ایک پڑی لکھی گفتو کہیں پہ بھی کریں گے تو ہوگا یہ کہ جناب جمہوریت تمہارے لیے اتنی ضروری ہے نہیں میں نے آپ کوئی پوری لسٹ بتائی ہے جو کسی جمہوری ملک میں نہیں ہوگا پہلے تو چیز تو یہ کہ پائیدار جمہوریت ہر ملک کی اندر ایک خوبصورتی ہوتی ہے اور کرٹیسیزم بھی جمہوریت کی اندر میں سمجھتا ہوں اس کو بھی ویلکم کرنا چاہیے آج اگر آپ نے کچھ پوائنٹ ہو کے اوپر نشان دہی کی میں سمجھتا ہوں کہ میں زیادہ تر کوشش کروں شروع کریں سر پولیٹیکل پارٹی کو میرے پاس بہت زیادہ جواب ہیں آپ کو میں دھوں گا پہلی چیز تو یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے پہلی بات کی کی نظریہ کی میں سمجھتا ہوں ہر پولیٹیکل پارٹی کا نظریہ ہوتا ہے ہر پولیٹیکل پارٹی کا منیفیسٹو ہوتا ہے اور ہر پولیٹیکل پارٹی عوام کے اندر جب آتی ہے ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعت کا نظریہ ہوتا ہے افراد نظریات پر چلتے ہیں لوگ خود نظریہ نہیں ہوتے یہی تو بول رہے ہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں آج اگر پی ٹی آئی ہے میرے بھائی شبلی فراز بیٹھے تو وہاں پہ جو بھی پوائنٹ چل رہی ہے وہاں پہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو عمران خان کو دیکھ رہے ہیں میں عمران نظریہ نہیں بند ہے تی ایم ایل این کے اندر جو لوگ دیکھ رہے ہیں سر لیڈر نظریہ میں فرق کہنا سائیں ہم تو کہہ رہے ہیں لیڈر کہنا میں لیڈر ہوں مانیں گے آپ لیڈر ہیں آپ ووٹ لے کر آتے ہیں آپ نظریہ نہیں ہیں کاشف جو ہیڈ ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں جو ہیڈ ہوتا ہے اس ہیڈ کے ہیڈ کی پالیسی سے ہی پورا سسٹم چلتا ہے اگر ہیڈ کی پالیسی سے ہی نہیں ہوگی یہی مسئلہ کہ آپ کا لیڈر کو بیان دیتے ہیں اب آپ نے اس کو ڈیفینڈ کرنا ہی کرنا ہے چاہے وہ آپ کو ٹھیک لگے یا غلط لگے نہیں دیفینڈ ہی بات نہیں ہے آپ اگر پانچ سال پرانی اگر بات نکالیں آپ خود کہتے تھے جب پیپلز پارٹی کو آپ کرٹیسائز کرتے تھے کہ بھائی لیڈر صحیح نہیں ہے تو پورا سسٹم یہ صحیح نہیں ہے تو جب آپ ادھر نظریہ کہتے تھے آصف زرداری صاحب کو تو میں سمجھتا ہوں یہاں پہ بھی ہمارے ہی لیڈر جو ہے ہمارے ایک آدمی عمد نواز صریف کیوں ہے وہی ایک منیفیسٹو ہے لوگ اس کو دیکھ کے وار دیتے ہیں نون کو وار دیتے ہیں مالک صاحب کی سننے سر ایک سگر مالک صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں میں بھی بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں مالک صاحب پچھو کی کہنا چاہتا رمیش صاحب صرف ایک سوال کیونکہ آپ سمجھ گئے ہیں نظریہ جس کا نام نواز صریف ہے تو مجھے بھی سمجھا دیں میرا سوال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پہلے جج بحال کرائے اب میں نے عدل بحال کرنا ہے یہ ذرا مجھے بتا دیں عدل کیسے بحال ہوگا یہ جو سترہ میں سے گیارہ جج ہیں اس وقت سپریم کورٹ کے جو مختلف مقدمات میں نواز صریف کے خلاف مقدمیں فیصلے دے چکے ہیں کیا آپ عدل اسلام بحال ہوگا کہ گیارہ کے گیارہ جج آپ نکال دیں گے کیا عدل میں سے بحال ہوگا کہ آپ سپریم کورٹ کے رولز بدلیں گے ذرا مجھے سمجھا دیں میرا بھی ایک سوال ایڈ کر دے تو رمیش صاحب اس کے اندر یہ کونسی لوجیک اور سائنس ہے سر میرا سوال سن لیں کہ بیس سال تیس سال تک لوگوں کے فیصلے نہیں ہوتے خود کہتے ہیں دادے کا فیصلہ پوتے کے دور میں ہوتا ہے ہمارا فیصلہ ایک دن میں کر دیا مجھے یہ بھی بتا دیں افسوس زیادہ کس بات پر ہے آپ کے خلاف فیصلہ سال میں ہو گیا یا ان کا تیس سال میں نہیں وہاں مجھے بتا دیں افسوس کس بات پر زیادہ جناب پہلی چیز تو یہ کہ عدل کی بات یہ ہے کہ آج میں سمجھتا ہوں ہر ادارہ اور اسپیشلی پاکستان کے اندر اگر پارلیمنٹ اگر بیچ میں ڈسٹرپ ہوتی ہے تو اس کے اندر بھی یہ ہے کہ ہم اب ٹو مار کام نہیں کرتے تب دوسرے اداروں کو جو ہے وہ ایک موقع ملتا ہے وہ آ کے ڈسٹرپ کرتے ہیں چاہے عدلیہ ہے چاہے عسکری قیادت ہے چاہے پارلیمنٹ ہے تینوں دارے امیشہ سیٹھا سا سوال ہے بتائیں ججوں کو کیا کرنا آپ نے ججوں کو نکالنا ہے یہ عدلت کے لئے میں جواب دوںنا جو عدل کی آپ بات کرتے ہیں جو آپ عدل کی بات کرتے ہیں کہ عدل کو بحل میں سمجھتا ہوں سر آپ نے ایک اور سوال پوچھتا بریک کے پاس کا جواب دیں مجھے کہا جارہا بریک لینے کا آپ نیچے سے بہت زیادہ پرابلمز ہیں سر یہ ساڑھے چار سال سے بھی یہ پرابلمز ہیں میاں صاحب چھوٹے بیٹھے ہیں پنجاب میں نو ساڑھے نو سال سے ادھر بھی یہی پرابلمز ہیں مجھے بتائیں کہ اگر ججز میاں صاحب کے حق میں فیصلہ دے دیتے ہیں سرمی صاحب بریک آنے سے باب بتائیں تو پھر سب ٹھیک رہا ہے الحمدللہ الحمدللہ ملک میں بلکل صحیح مریت ہے عدل کا نظام معیشت زبردست ہے اور سراغ مارکٹ ترقی کر رہی ہے وہ جو مالک صاحب نے کہا دو ڈائی لاکھ خاندان ترقی کر رہے ہیں یہی پاکستان ہے اور پھر ہم کہتے کہ دیکھیں یہ ہماری قربانیوں سے عدالت ازاد ہوئی اور یہ دیکھیں ازاد اگلیہ نے ہماری حق میں فیصلہ تو اگر فیصلہ ایک اس طرف آ جاتا تو بات اور تھی اب نظریاتی لڑائشی رہو گی ایک بریک لیتا ہے نظریم بلے کبھر رہا پس آتا ویلکم بیک ناظر سمیر ابراہیم صاحب تو پھر فیصلہ ایک ہی آنا تھا جس پہ عدالت سرخرو ہو رہا تھا وہ میاں صاحب کی حق کا فیصلہ اگر حق میں آ جاتا تو یہی عدالت کے بارے میں کہتے ہیں یہ ازاد ادلیہ ہے یہی پاکستان کی پرابلم ہے یہی اسی وجہ سے جمہوریت سرنگتن نہیں ہوئی اور جو سب سے بڑا خطرہ جو اس سارے نظام کو ہے وہ پاکستان کے سیاستدانوں سے کیونکہ ڈرائیونگ سیٹ پر تو وہ ہیں اگر آپ میرٹ پر فیصلے نہ سنیں اب ایک انٹرسٹنگ بات ہے خواجہ ساد رفیق صاحب کہتے ہیں تاہر قادری صاحب کو کہ آپ دھرنا نہ کریں آپ عدالت میں جائیں اچھا جب عدالت فیصلہ کرتی ہے تو کہتے ہیں یہ پانچ بندے کون ہوتے ہیں ہمیں گھر بھیلنے بھیجنے والے اب اگر عدالت یہ فیصلہ کرتے کہ شہباز شریف صاحب نے مارڈر ٹاؤن کلنگ کی ہے اس میں وہ ریسپونسبل ہیں ان کے خلاف F.I.R ہوں آپ کون ہوتے ہیں آپ کون ہوتے ہیں یہ چار بندے ووٹ کا تقدس مطلب یہ ہے کہ جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان کو کوئی عدالت سزا نہ دے ان کے لیے قانون ختم ہو جائے یہ ہے نواز شریف صاحب کا نظریہ اگر وہ سزا دیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ادارے جو ہیں اور اگر یہ جیت گئے فرض کریں سیاس صرف ان کا مسئلہ نہیں ہے یہ ہماری سیاسی نظام کا مسئلہ ہے جو بھی آتا ہے مشکل میں ہوتا ہے ایک نظریہ کی تحریک شروع ہوتی اور جو ہی وہ جیتیں گے یا وہ واپس آئیں گے حکومت بنائیں گے پھر سارے اسی تنخواہ پر کام کریں گے عام آدمی کی وہی زلالت اسپتالوں میں ہیں وہی زلالت سکولوں میں ہیں عدالتوں میں ہیں پولس کے سامنے ہیں پٹھواریوں کے سامنے ہیں بدلے گا کچھ نہیں صرف ایک لائن یہی نواز شریف صاحب کی پارٹی ہے جن کے وزراء نے پرویز مشرف سے حلف لیا پیپس پارٹی کے ساتھ کالے پٹیاں پہن کے حالے نہیں ہوئے حلف لے لیا نا اس سے بیٹھ کے لیں یا کھڑے ہو کے لیں اس سے کوئی فرق بڑتا ہے دیکھیں یہ بڑی بدقسمت ہی ہے کہ اس قسم کے پولٹیکل لیڈرز نے پوری ڈیموکرسی کو بھی بدنام کیا اور ساتھی میں انہوں نے عوام کو صرف بھیڑ بکریوں کی طور پر سمجھا ہے لیکن ابھی ایسی سیچویشن نہیں ہے ابھی ایک تھرڈ فورس بیچ میں آگئی ہے وہ اس نے جو آگئی دی ہے ورنہ تو یہی چل رہا تھا ان کا پیپس پارٹی ان کو یہ بال دیتے تھے وہ ان کو دیتے تھے سارے ایک دوسرے کوئر تکتے تھے کوئی مقدمے ایک دوسرے کے دور میں یہ بری ہو جاتے تھے اب ایک دوسری ایک آگئی آئی ہے میڈیا کی وجہ سے آئی ہے پولٹیکل پارٹی پاکستان طریقے صاحب جیسے آئی ہے جس نے کسی شک اٹھائے بکوز انہوں نے تو ملک کو اپنی جاگیر سمجھ لیا تھا اور یہ صرف اپنے ہی مفادات کو دوام دینے کے لیے باقی ملک کے لیے سپرفیشل دکھاوے کی چیزیں کر دیں کہ جیدر افتاہ کر دیا یہ روڈ بن گئی وہ بن گئی لیکن بنیادی جو سسٹم ہے جو ریفارمز ہیں ملک صاحب یہاں کوئی استعمال ہو رہا ہے اور کوئی استعمال کر رہا ہے یہ کون استعمال کر رہا ہے ہونے والے کو ساعدہ ہم سارے پتا ہیں وہ کن کی بات کر رہے ہیں یہ کاشیو یہ صرف ریٹرک ہے فرنکل پولٹیکل ریٹرک ہے میں تو دو سوال کرتا ہوں ایک ہی مجھے تو لگتا ہے جو میاں صاحب جس نظریہ کی بات کر رہے ہیں وہ ہے نظریہ وقت کہ جو وقت کی ضرورت ہو اس کے مطابق آپ اڈابٹ کر لیں اس کے مطابق اگر آپ نے لمبے پڑنا ہے لمبے پڑ جائیں گلے پڑنا ہے تو گلے پڑے نوادہ درسول اللہ والی بات یاد آجاتی ہے آپ کو بار بار جو انہوں نے کہا تھا ایشو بڑا سمپل ہے میرا تو وہی سوال تھا رمیز صاحب سے پہلے بھی کہ بس اتنا بتا دیں کہ عدل کو کیا کرنا کیا ہے کیسے آئے گا میاں صاحب آپ چاہتے کیا ہے وہ پروگرم چلتا تھا کون بنے گا کروڑ پتی اس میں وہ ایک ہوتا تھا ڈائل او فرینڈ میرا صاحب کا کون سپٹ ہے ڈائل او جج ڈائل او جج یہاں ڈائل او جج ہے اور وہ ہم نے جسٹس فیوم کی ٹیپس سننی تھی اب جب ڈائل او جج ختم ہو جائے تو پھر وہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ عدل ہوتا کیسے ہے مجھے ابھی تک صرف ایک سوال کا جواب چاہیے ٹوٹل نظریہ اس لئے میاں صاحب کا عدل کے اوپر آیا ہوا ہے کہ میں نظریہ ہوں اور میں نے عدل لانا ہے عدل کیا ہے کیا گیا میں یہی پوچھنے لگا تھا کیا یہ سپریم کورٹ کو چینج کریں گے ہمیں ذرا اس کو سپیسیفکس میں بات کریں پرمیش کمار صاحب آپ سر میں پہلے بھی پوچھا ہے اور آپ نے پہلے بھی جواب نہیں دیا میں چاہوں گا برائیم اربانیس کا سیدھا سیدھا جواب دے ایڈ گول کوئی بھی تحریک ہوتی ہے اس کے گول ہوتا ہے سمپل میں یہ ہے کہ میں گول کیا میں اپنی بیس سالہ پولیٹکس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریفارم کی بہت شدید ضرورت ہے چاہے پارلیمنٹرین کے بیچ میں ہے چاہے جوڈی شریم ہے ہر دارے کے اندر ریفارم کی ضرورت ہے عدل کی بہالی کا مطلب یہ کبھی نہیں کہ ہم کوئی سپریم کو لانگ نہیں ہے جس کے حوالے سے جب بھی کوئی فیصلہ آتا ہے اس کے اوپر فیصلے کے اوپر جو ایسی چیزیں آئی ہیں جو ہماری لیگل ٹیم جو بتاتی ہے جس کی وجہ سے وہ شکشبہ بڑھ جاتا ہے اور یہ صرف ہماری وجہ سے ہماری طرف سے نہیں رمیش صاحب ایک سوال کرو اسی پہ مالک صاحب کر لو کر لو مجھے ایک چیز بتاہیئے عمران خان نے بھی کہا عمران خان نے بھی جو انٹرویو دیا عمران خان نے بھی جو انٹرویو دیا عمران خان صاحب کو اس نے بھی وہی باتیں کیے جو میاں صاحب نے کیے بات سپل نہیں ہے جب کسی کے کلا فیصلہ آتا ہے تب یہ چیزیں ہوتی ہیں جی مالک صاحب انہوں نے بھی یہ کہا کہ بھائی بیلنس کرنے کے لیے آیا ہے وہ کیا اگزام نہیں تھا جوڑی بڑا سمپل ہے رمیش صاحب بڑا سمپل ہے کہ جو میاں صاحب ہیں میرا سوال سن لیجیے بڑا سمپل ہے کہ میاں صاحب ایک ریفارم بل لے آئیں جو پارلیمنٹ کے دے دے دیں کہ یہ 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 ہونا چاہیے وہ کہتے ہیں ناجوانوں تیار ہو گلی گلی میں جائیں گے محلے محلے میں جائیں گے ہم پرمیس کرتے ہیں ہم سینرٹ میں اس کو پاس کریں گے سڑکوں میں کیوں جارہے ہیں پی ٹی آئی نے پرمیس کر دیا مالک صاحب پی ٹی آئی نے پرمیس کر دیا ہم آپ کی انہائز کریں گے اس کا میں خوبصورہ جواب ادالتی ریفارمز اگر بات سمجھے میں آپ کو جواب دوں اس کا لیجی ہم نے عوام نہیں دے ہم نے عوام کی بات کیوں کی ہے اس وقت اگر اسیمبلی کے اندر جا کے اگر کوئی بھی لیجسٹیشن کریں گے تو یہ جو دوسری جو اپوننٹ پولیٹکس پارٹ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ سمجھیں گے کہ اپنے فواد کے لیے کریں یہی پولیٹیکل پارٹیز کہیں گے حضرت اچھائی اور برائی میں اٹھے پیروف نہیں ہے کہ میں سے پرمیس کریں گے حضرت آپ نے اپنی ستارت پر آنے کے لیے کون سا بکے تھے ساروں کو نظر آرہ تھا اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں یہ تو آپ ایک لارجر ریفارم کے لیے کر رہے ہیں میرا سوال رمیش صاحب آپ سے یہ ہے کہ آپ نے بالکل صحیح کہا ریفارمز کی ضرورت ہوگی مجھے یہ بتائیں ایسے پولیٹیکل ورکر کیا آپ نے اپنے پارٹی قائد سے پوچھا کہ وہ بینک ٹرانسیکشنز ان فلیٹس کی مجھے دکھا دیں پارٹی کے اندر کم از کم کوئی ڈاکومنٹ دکھا دیں ریفارمز کو تو چھوڑیں وہ تو بات کی بات ہوگی آپ نے یہ سوال کیا اور انہوں نے کیا دکھایا پہلے دیکھیں میں اس کے اوپر بھی آتا ہوں میرے پاس کیونکہ میں ہمیشہ ایسے پیٹرن انچی فاکستان ہندو کانسل میرے ساتھ جب ہزاروں لوگ بیٹھتے ہیں میں کرٹیسزم کو ویلکم کرتا ہوں آپ کے سوال کا جواب اور یہ حقیقت ہے آپ مجھے جواب دینے کا موقع دیں بہت اپنے کیوں کہیے کہ عوام کے پاس اگر عوام ان سارے کرٹیسزم کے بعد میڈیا کے بعد جوڈیشری کے فیصلوں کے بعد اگر دوبارہ اسی پی ای میل این کو اسی میاں صاحب کے منیفیسٹوں کو اگر الیکٹ کرتی ہے نئے منڈیٹ کے ساتھ یہ ریفارم بھی آئیں گے ساری چیزیں آئیں گی آپ دیکھیں گے کہ کیا ہوگا دوسری چیز آپ نے یہ پوچھا کہ آپ نے اپنی کبھی لیڈرشپ سے پوچھا میں کہتا ہوں ہماری لیڈرشپ نے جو جو چیزیں کورٹ کے اندر گئی ہے ہماری پارلیمنی پارٹی کی میٹنگز کے اندر ہمیں بیٹھ کے ایک ایک چیز وضائے یہ کتری ہاتھ ٹھیک ہے اور ہم جب اس چیزوں سے متمن ہوتے ہیں تب ہم آتے ہیں مگر لیگل ہی وہ کورٹ میں پیش ہونا لیگل ہی بھئی وہ تو میاں صاحب نے میاں صاحب نے یہ کہا کہ اگر ہمارے ایس ایس بیان میمز ہیں تو آپ کون ہوتے ہیں پوچھوئے والے تو ان کو کہاں ہموں نے ایکسپلیم کیا مکہنے کیا پوچھڑ گے مطلب جانتے ہیں ہمیں خود بتاتے ہیں ہمیں خود کہتے ہیں کہ بھائی جو جو میرے اوپر لیڈرشپ اگر آپ کو کیا بھو تو کہتے ہیں اس کی کلیارفیکیشن یہ ہے سر وہ لاجلا کی بھی ایک پوری تفصیل آج ہوئی ہے جانے دینا کچھ لوگوں کے لیے بھی چھوڑ دینا یہ پتہ لوگوں کیا بتایا گیا کیا نہیں بتا یہ بتایا کہ ایک میاں صاحب کا کرٹیسزم آیا عمرہ صاحب پر وہ ذرا سنیے گا لاجلا کون ہے مسئلہ یہ کہ بات کرنے سے پہلے مالک صاحب میاں صاحب نے کہا تھا میں دل سے بات کرنے لگوں پڑھ کے کر رہے تو میرا خیال تھا کہ آپ کوئی ایسی بات کریں گے جو واقعی جذباتی ہوں گے اس کے بارے میں پتہ لگا وہ ریفانس دیکھی کہ لکھی تقریر تھی جو دل سے بات کرتے ہیں باہر باہر پڑھ رہے تھے اب اب مسئلہ کاشیف 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 دل کے قریب تو ہے میری ایک چھوٹی جی پتہ ہے آپ کو گزارش کیا ہے ایز ایکسپیرنس میرا بھی میرا آپ لوگوں کی بھی سوسائٹی سے تعلق ہے سپنے بات یہ ہے کہ خدا بھی کہتا ہے ہر چیز میں آپ نیگٹیو چیزیں نہیں اچھی چیزیں بھی آپ نکالو گئے اچھی چیزیں کیا ہیں تو آپ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں اچھی چیز تو دولت تھی جو وہ نکال کے لے گئے ہیں اچھی چیز تو مال تھا وہ سب نکال کے لے گئے ہیں وہ مالک صاحب اب آپ تیمران خان صاحب کے بارے میں کہنا کہ جو خود مانتا ہے کہ میرا ایسیٹ یا میرا اساسہ ہے یہ اس کو تو گھر نہیں بھیجا مجھے گھر بھیج دیا کہیں نہ کہیں میرٹ ہے میاں صاحب کی اس بات نہیں دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے سیدھی سی بات ہے میرا تو آپ کو پتا ہے میں ایم ناٹ ہولڈنگ ای بریف اور امران خان تو مجھے کوئی اتنا لاد نہیں آتا لیکن پہلے در دو مقدموں کی نویت بہت مختلف ہے یہ ہمیں بڑا دوسری بات مجھے میاں صاحب کی ایک بات سمجھ نہیں آتی جہاں مقدمہ لڑنا چاہیے وہاں پہ مقدمہ نہیں لڑتے جہاں پہ سیاسی بات کرنی چاہیے وہاں لیگل بات کرتے ہیں ان کے پاس ڈیڑھ سال کا ٹائم تھا کہ ارام سے تمام باتوں کے جواب دے سکتے تھے اور وہاں سے اپنی جائن یہ چھڑوا سکتے تھے انہوں نے چوز کیا جواب نہ دینا آج تو انہوں نے یہ بات بھی جواب تھا مالک صاحب جواب تھا مالک صاحب آپ یہ دیکھئے نا انہوں نے آج پھر جی ای ٹی کی بات کی کاشف ہم سب نے دیکھا جب جی ای ٹی بنی تھی تو سب انہیں بٹھائیاں بٹھائی تھی یہ ہائنسائنٹ میں سارے بہت سیانے ہو جاتے ہیں بڑا ایزی ہوتا ہے ہائنسائنٹ میں سیانہ ہونا سمیلرلی اب بھی آپ دیکھئے گا چھے مینے بعد جب بات نکلے گی پھر اس پہ لیگل جب بال کی خال اترے گی کہ ان کیسز کی نویت بلکل ڈیفرنٹ ہے اور بلکل اب ہونی بھی چاہیے ایک جو پرائیم میسٹر سٹنگ پرائیم میسٹر ہو جو نیچنل ایک چیکر کا مالک ہو جس کے حکم پہ عربوں روپے خرچے جا رہے ہوں دائیں بائیں ہو رہے ہوں لوگوں کے بیس کروڑ کی زندگیوں کے فیصلے ہو رہے ہوں وہ یہ سمجھے کہ میرے پہ اور ایک عام آدمی پہ دوسرے ایم این اے کا ایک ہی یارسٹک ہوگا نہیں ہوگا بلکل نہیں بات اچھا میں آپ پر بڑی دلچسپ بات بتاؤں اور ایک چیز آگا صرف آپ ڈیٹیلز ججمنٹ پڑھ لیں جب آپ ریزننگ پڑھتے ہیں پنامہ والی ریزننگ کہتے ہیں پنامہ والی ریزننگ بڑی سیریس ریزننگ ہے آپ پڑی لکھی بات کر رہے مالک صاحب ادھر سیاسی ریٹرک ہے وہ پڑی لکھی بات نہیں مجھے یاد ایک دفعہ میاں صاحب کا ٹیکس کے سوال پوچھنے پر یہ دو ہزار نو کی بات ہے تو پنجاب ہاؤس میں پریس کانفرنس میں میں بیٹھا تھا بہت سا اور لوگ بیٹھے تھے تو میاں صاحب کا میرے ساتھ میرے ساتھ غصہ بہت غصے میں آلے کہ آپ کاش صاحب میرے ٹیکسوں کا سوال پوچھتے ہیں میں کہتے ہیں تھری ٹائمز پرائیم منسٹر تو آپ کو تو ٹیکس دینا چاہیے پاکہ سے کہتے ہیں کاش صاحب آپ ایک لاتھی سے سب کو نہیں ہنگ سکتے ہیں مطلب دو لاتھیاں نہیں آج کہتے ہیں اس ملک میں دو لاتھیاں نہیں ہونی چاہیے ایک لاتھی ہونی چاہیے مجھے اس لئے یاد ہے ایک لاتھی ہونی چاہیے وہ بھی دوسروں کے لیے ہمارے لیے نہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر فرض کریں کل نیاب کیسز کا فیصلہ میاں صاحب کے حق میں آ جاتا ہے پھر کیا کریں تو بہت شریف ہے نیاب کے چیرمن بڑے عزتدار آدمی ہے بڑے سمیدار آدمی ہے بڑے دیانتدار آدمی ہے قانون کے مطابق فیصلہ کیا انہوں نے پھر کسی عدل کی نظام کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے یہ سب کچھ ٹھیک ہے پھر نظام عدل کی تحریک کا کیا حال ہے وہ ختم ہو جائے کی نظام عدل کی تحریک وہ تو ساری کی ساری ہے وہ تو مقصد آپ کے حال ہو گئے بات یہ ہے کہ جس طرح مالک کہہ رہے تھے بڑی اہم بات کی ہے بات یہ ہے کہ جہاں پہ ایک اور ان کی سٹرٹیجی یہی ہے نون کی اور نواز شریف کی کہ وہ بنیادی طور پہ ایٹ پار کریں عمران خان کو اور اپنے آپ کو کہ اس نے جو کیا اور اس نے یہ کیا ابھی عمران خان ایک ایسا بندہ تھا جو نہ بزنس میں رہا ہے نہ اس نے کبھی کوئی عہدے پہ رہا ہے اس کو اس نے تو بلکہ جو پیسہ کمائے وہ اس ملک میں لائے ہے اب آپ اس کو اپنے ساتھ کمپیر کر رہے ہیں اور آپ اس نے ججمنٹ جس طرح کے مالک کہہ رہے تھے آپ اگر ججمنٹ پڑھیں تو جج نے باقاعدہ آرگومنٹس دی ہیں اس کے بارے میں کہ انٹینشن کیا تھی سچویشن کیا تھی سرکمسٹانسز کیا تھے یہ ساری چیزیں تو یہ ان کا جو وہ ہے کہ ان پر جب بھی کوئی الزام لگتا ہے یہ جو ہے تو کاؤنٹر جواب دیتے ہیں مطلب ہے ہوا میں فائرنگ کرتے ہیں وہ شیڈو باکسنگ کرتے ہیں تو آئی تنک کہ یہ اب عوام یہ نہیں باہت کرتے ہیں لیکن ایک چیز ہے ایک چیز سن لو ہے پنجابی میں میاں صاحب نے بڑی چیزیں کہیں گیا مزاق میں پتر تیرے ساسے تیرے ساسے نہیں گئے وہ بڑی زبردست نا سن رہا تھا سنائے جی میاں صاحب کو عمران خان کہتا ہے یہ میرے احساسے ہیں یہ جج جو اس کی فیصلہ کرتے ہیں کہتے ہیں نہیں نہیں بھائی یار نہیں پتر تیرے ساسے نہیں گئے شکر ہے کہ آگے یہ نہیں کیا دیا کہ عمران خان یہ تمہارے احساسے نہیں ہیں یہ بھی نواز شریف کے احساسے ہیں وہ کہہ رہے پتر تیروں نہیں پتا نہیں پتر تیروں نہیں پتا تو سادق اور امیر ہے لیکن کاشف ایک کریڈٹ تو میاں صاحب کو جاتا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بھی جس طرح کا وہ بیانیاں بنا رہے ہیں جتنی حمد سے آکے آکے وہ بیان کر رہے ہیں داد دینے کو جی چاہتا ہے کہ کس طریقے سے وہ ہر چیز کو ٹویسٹ کر رہے ہیں ٹھیک ایک بریک لگتا ہے ناظرین بریک لگتا ہے مگر آپ بات کر رہی ہے لگتا ہے ایسا ہے کہ فیوچر کی گارنٹیز ہے کہ شاید پلٹیکلی بھی اور انتظامی طور پر بھی آپ کو سی ایم آر وہ نظر آرہا ہے وہ جو بات بڑے رسے سے چل رہی ہے دیکھیں کاشف خواہشیں اپنی جگہ پہ ہیں پلانز اپنی جگہ پہ ہیں لیکن ہم بڑے آرام سے سارے ایک چیز مس کر جاتی ہیں اور وہ ہے کہ مجھے فنڈمنٹلز کو چینج ہوئے وہ نظر نہیں آرہے جب آپ کا نیپ کا ٹرائل چل رہا ہے پہلے بھی بات ہو رہی تھی تو سمی نے آن ایلائیٹ ہارٹیڈ نوٹ کہا کہ اگر سب ٹھیک ہو جائے گا تو اس کا مطلب انصاف ٹھیک ہے سب کیسے ٹھیک ہوگا جب ہم نے جی ایٹی میں سوالوں کے جواب دیکھے تو ہم سب کا اندازہ یہ تھا کہ کورٹ سے کنوکشن ہو جائے گی اور وہی ہوا پھر جب ادھر کیس آیا ہمیں فنڈمنٹلز میں کوئی چیز فرق نظر نہیں آرہی وہی سوال ہیں وہی جواب ہیں میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ ان کا جو لیگل فیصلے ہیں وہ اب جوابوں پہ ہونے ہیں سوال ہو گئے ہیں کاشف سارے کوئی نیا سوال نہیں ہے جسز بشیر نے بھی وہی سوال کرنے ہیں مجھے تو ایک کنوکشن فری فیوچر نظر نہیں آرہا اور آج بھی انہوں نے ہائپ اتنی زیادہ بیلڈ کر دی اور آج بھی انہوں نے جو اس کو انتقام دکھانا چاہ رہے ہیں ججز کا آج بھی مریم نے ججز پہ ڈائریکٹ ہٹ کیا تین جج ہو یا دو ہو یا پانچ ہو جیسے میں نے پہلے کہا تھا تین یا دو پانچ کا سوال نہیں ہے ستنہ میں سے گیارہ ججز کا سوال ہے اور اب ای تینک ٹائم آ گیا ہے کہ کورٹس کو بھی اپنی جو پالسی آف رسٹرینٹ ہے اس کو ریکنسیڈر کرنا ہوگا دیکھنا ہوگا اس لیے نہیں کہ سپریم کورٹ کی عزت میں کوئی فرق پڑھ رہا ہے میرا خیال ہے کہ نیپ بھی جو کورٹ ہے وہ انڈر امنس پریشر آ رہی ہے اور سپریم کورٹ کے ججز کو یہ پریشر ہٹانا ہے نیپ کے جج کے اوپر سے وہ اکیلہ جج ایک پوری پارٹی کا روز کی گالیوں کا اور لاکھوں لوگوں کے مجموع کا پریشر لینا مزار نہیں ہے ایسی ایومن آف سوال نہیں لیکن جو مالک کی بات ہے وہ بلکل درست ہے اس میں پھر آپ میسیج کیا دے رہے ہیں جو لوگ پاکستان کی جیلوں میں بند ہیں جو بڑے بڑے لوگ جن کے پاس نوازشری جتنے پیسے ہیں لیکن انہوں نے کرائم کیا ہے وہ تو پھر سارے چھوڑ جائیں گے وہ تو جو مرضی بات کہیں چھوڑے چاہیے نا ایسے نظام سے کس کس رہا ہو گیا نہیں تو پھر جو ریسٹرین جو بلکل صحیح بات کہی بادالکوں کو ریسٹرین جو ہے اس کی پالیسی کو ترد کرنا پڑے گا لیکن ایک بات میں کہوں گا آج مریم کی جو میں نے تقاریر دیکھی سٹیج پر پرفارمنس کے حوالے سے that was very excellent ان کی جو وہ oration تھی confidence باقی تو وہ جو content ہے وہ تو بہت ہی تقریر کرنی پڑتی ہے وہ pointers میں کر لیتی ہے and she's very confident وہ آج ایک نظر آئی بات yeah she's she's تیاری پوری کر رہا جا جی پر leadership نظر آرہی ہے کہ you know she takes over and کاشف جی جی کاشف یہ confidence کیوں ہوتا ہے confidence تب ہوتا ہے جب آدمی سمجھتا ہے کہ میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے میرے ساتھ حوام ہے بعض وقت اس وقت ایسے بھی ہوتا ہے جب آدمی کو یہ اندازہ نہ ہو جو میں کہا رہا Bill جس طرح کا میڈیا سیل نہیں ہے اور تھا مریہ بیوی نے کہا تھا میرے پاس پاکستان سے باہر تو کیا پاکستان میں کوئی جائداد نہیں مرے بہن بھائیوں میری والدہ کی جائداد ہیں کار سے اٹھا کے لے اس کا جواب دےنا مجھے کوئی میڈیا سیل نہیں ہے کوئی میڈیا سیل نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ پراؤپرٹی کے حوالے سی پراپرٹی کے حوالے سے جون کی لیگل ٹیم جواب دے رہی ہے وہ دے گی میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو تو سب سمجھایا بایدان انہوں نے اور پاہن تعلق سارا کچھ آپ کو سب بتایا تھا ہم نے سارے ثبوت دیکھے لیگل ٹیم کوٹ کے اندر جواب دے رہی ہے ہمیں جو چیزیں جون نے تو بتا رہے بھائی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہیں پہ کوئی کرپشن نہیں ہے آپ نے بیٹروں آپ سر کو ایسے کرے یا ایسے کرے یہ ترس آتا ہے آپ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ سب لوگوں نے کیا تھا اگر جواب دے گے تو کعبی میں جواب ہو جائے گا آپ کو سمجھ نہیں آتی جواب ہی نہیں یہ جواب دے سب آیا ہے آج تک ایک کرپشن آپ ثابت نہیں کرتا ہے نہیں نہیں وہ بلکہ ترس کی تو کوئی جائز نہیں یہی کمال ہے یہی کمال کہتے ہیں آج تک کرپشن ثابت ہے یہی تو کمال ہے یہی تو کمال ہے پاکستان کی ترکی کا نام ہے اس کا حساب چاہیئے پاکستان کی ترکی کے ساتھ درخواست کرتا ہوں اور پاکستان اپنا وہ کام کرتی رہی ایک سار ایک ایڈیشن کر دوں بھائی کو ایک چیز سمجھ نہیں آتی دنیا میں قانون کیا ہے کرپشن پکڑی نہیں جاتی ہے کیونکہ کرپشن بند کمرے میں میرے اور آپ کی درمیان فیصلے ہوتے ہیں جس میں آپ کا بھی فائدہ میرا بھی فائدہ ہوتا کہہ دنیا میں کسی کا کوئی ایسٹ پکڑا جاتا ہے تو سوال یہ پوچھا جاتا ہے اور آپ کو اس کا جواب دینا پڑتا ہے کیونکہ باقی کوئی کیمرے لگا کے کوئی ٹیپ ریکارڈرز لگا کے تھوڑی بینے کی جاتی ہیں اس لیے جن چیزوں کا آپ کے پاس جواب نہیں ہوتا سمجھا یہ جاتا ہے وہ دے دیا جمعہ میں نے پورا جمعہ میں نے کھلے وہ خطر خط بھی آگا ساتھ مبارکو دیکھیں یہ سمونا چاہیے کہ یہ سموٹ ہے یا نہیں ہے اب ایشو ہونا یہ چاہیے کہ یہ پیسے ہم یہ واپس لانے ہیں دیکھیں کہ ہوش ٹھکانے آ جائیں گے اب ایشو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ سموٹ ہے یا نہیں ہے اب ایشو ہونا یہ چاہیے کہ یہ پیسے ہم یہ کوئی تو واپس لانے ہیں دیکھیں کاشیف یہ پیسے اب اس پر بات ہونا چاہیے انہوں نے کیا تو ٹھیک ہے اب آپ ٹھیک کر رہے ہیں اس کو کیا بات کر رہے ہیں میں تو کہتا ہوں میہا صاحب کہتا ہوں کہ کلنرز کے ساتھ نکھ لے لیکن جواب دیکھیں کہیں کاشیف بات اب اس پر ہونی چاہیے کہ یہ جو اساسیوں نے بنائے ان کو واپس اس ملک کے لیے لانا ہے اب اس پر بات ہونی چاہیے کیونکہ ثابت تو ہوگی کہاں سے واپس آئیں گے کیسے نہیں آئیں گے کیسے نہیں آئیں گے کیسے نہیں آئیں گے کیسے نہیں آئیں گے وہ تو آپ کو پتا ہے وہ شباز صاحب کہتے تھے مانا زلداری کو دسیٹ ہوں گا پیٹھ ہارڈ کے پتہ نہیں کیا کچھ لے کے آئیں گا کہ ہم نے اس ملک کے لوگوں کو کنفیو دیا ہے بنیادیں ٹھیک رکھیں جواب سیاستدان نے دینا ہے یہ آپشنی نہیں نا جواب دینا ہے جیاز دیجئے اللہ اور پیٹھ سافت سیاستی طرح اور ہمی شکتے ہیں giving you the best usability factor watch live streaming in hd quality world news making sure you're in touch with the world and much more download our free app now and start watching your favourite programmes at your convenience موسیقی